سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماری نمیز اسامہ جازان ونس اگن ہم ان فرنٹ او ویو تو آج بات کریں گے کہ انڈیا جو کہ انسٹوپیبل ٹیم جا رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے نیوزیلینڈ کو کنمنسنگ لی کنمنسنگ لی انہوں نے جیت اپنے نام کی نو ڈاؤٹ نیوزیلینڈ نے آخر کے اوبر میں بہت دس اوبروں میں بہت کم سکور کی ہے تو اس میں بھی کریڈٹ انڈیا کے بولرز کو جاتا ہے جنہوں نے کھمال کی بولنگ کروائی اور کوئی دور ہوتا تھا کہ انڈیا کی پیٹنگ تو مضبوط ہوتی ہوتی تھی لیکن ان کی بولنگ بر ڈاؤٹ ہوتا تھا لیکن اب وہ وقت دور آ چکا ہے یا ایسے کہہ لیں کہ انڈیا میں وہ ایک لہر چل رہی ہے یا انڈیا کا ایک ایسا ٹائم آیا ہوا ہے کہ ان کی پیٹنگ کے ساتھ بولنگ بھی کارناہ میں انجام دے رہی ہے سر انجام دے رہی ہے اور لگ رہا ہے بظاہی لگ رہا ہے کہ شاید میں بھی انڈیا یہ ورلڈ کپ کا فیورٹ دعوے دار لگ رہا ہے ورلڈ کپ جیتنے کا دوزار ٹونٹی ٹونٹی تھری اور ہی ورلڈ کپ تو بھی تو ٹورنمنٹ بہت پڑا ہے بہت پڑا ہے کوئی بھی ٹیم ابھی ان اینڈ باہر نہیں ہوئی کوئی بھی ٹیم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیمی فائنل کے لیے پک کی کوالیفائی کر گئی ہے یا سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو چکی ہے کیونکہ وائنس ٹیبل ساری ٹیمز کے لیے ابھی تک کھولے ہوئے ہیں جو ٹاپ کی سکس ٹیمز ہیں جن میں انڈیا نیوزلینڈ پاکستان ساؤتھ افریکہ اور انگلینڈ اور اسٹریلیا یہ چھے ٹیم ہیں جو کہ جن میں سے چار ٹیمز سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور وہ چار ٹیم کونسی ہوں گے اس کے لیے بھی ویٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایز اے فیورٹ ہم کہہ سکتے ہیں ایز اے فین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم یا ایز اے جو ریسنٹ سٹیٹس ہیں اس کے والے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم کوالیفائی کر جائیں گی لیکن ابھی تک کسی ٹیم نے کوالیفائی نہیں کیا تو اگر دیکھا جائے پہلے دو کنٹینڈر ہیں جو سٹرک کنٹینڈر ہیں سیمی فائنلز کے لیے وہ ہیں انڈیا اور نیوزلینڈ یہ دو ٹیمیں سیمی فائنلز کے لیے سٹرونگ دعویدار ہیں پڑی باقی دو ٹیم تریکھنا ہے کہ کون سی ہوں گی اور کس کو ہی نوٹ کر کے سیمی فائنل میں جگہ بناتی ہیں تو خیر انڈیا نے جس طرح بولنگ کے شعبے میں اپنے آپ کو منوایا اور جو کہ سکور بزائی لگ رہا تھا ٹری ہنڈرڈ پلس ٹری ٹونٹی ٹری فیفٹین سکور لگ رہا تھا نیوزلینڈ کا لیکن ان کے بولرز نے جس طرح ٹیتھ آورز میں کمبیک کیا چاہے وہ محمد شامی ہوں چاہے محمد سیراج ہوں چاہے جس پرید پھون رہا ہوں لیکن ان کے سپننر کو سہی پھینٹا لگایا نیوزلینڈ بیٹرز میں لیکن ان کے جو تھے پیسرز ان کے سامنے وہ بے بس نظر آئے اور جس طرح کی انہوں نے بولنگ کی خاص طور پر محمد شامی نے کیونکہ انہوں نے فسٹ فائفر لیا اپنا ورلڈ کپ پائیسی سیوڈی آئی ورلڈ کپ کا اور چھ وٹے انہوں نے آخر کے چھ وروں میں چھ وکر سے ٹھکائیں انڈیا کی ٹیم نے جو کہ بہت بیٹنگ فرینڈلی پیچھ تھی بیٹنگ کیلئے بہت سازگار پیچھ تھی لیکن اس پیچ پر بھی اپنے نام کے وہ قابل تعریف ہیں اور انڈیا کی ٹیم نے باقی ٹیمز کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دیا اور بات ہو انڈیا کی اور اس میں بات نہ کریں ورات کو لیکی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے چیز ماسٹر جس کو کہا جاتا ہے چیز ماسٹر ونس اگن انہوں نے اگین اگین انڈیا کی ٹیم کے لئے ایک بیکپونن ثابت ہوئے ارلی بیکرز ڈاؤن ہوئیں انڈیا کی اور اس کے بعد جس طرح سے وہ ایس یویول کہلے ہمیشہ ہی ایس آلویز کھڑے رہتے ہیں چٹان بن کر تو اسی طرح آئے اور پھر وہ کھڑے رہے چٹان بن کر اور انڈیا کی ٹیم میں جیت میں ایک اہم کردار ادا کیا کیونکہ اگر وہ آؤٹ ہو جاتے تو میچ کہیں بھی جا سکتا تھا میچ اینڈ تو نہیں ہوتا انڈیا کے آج سے لیکن کہیں بھی جا سکتا تھا لیکن جس طرح چیز ماسٹر ونہوں نے ٹیگ لگوایا وہ اپنے آپ کو وہ بہت کمال کیا اور کہیں نہ کہیں انہیں ہوم کراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا بھی ہوم کراؤڈ اور ہوم کراؤڈ کا بھی پہنی پیٹا اور اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں یہی ایک بڑے پلئیر کی نشانی ہوتی ہے اور ویرات کولی اس میں اپنے آپ کو پہلے بھی منوا چکیا اور اس بار اس اوڈیای ورلڈ کپ میں بھی منوا رہے ہیں آل دو ان کے پچھلے اوڈیای ورلڈ کپ اچھے نہیں گوزرے جو کہ دوہزار پندرہ انیس اور یہ تیسرا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں تو یہ انڈیا کی ٹیم نے جو ان کے بولنگ اٹیک ہے شروع میں جسپرید بومرا اور محمد سراج اس طرح کی بولنگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر میڈل میں انہوں نے اکارڈنگ لی جو چینجنگ کی ہیں انڈیا کے کیپٹن نے یہ ایک قابل طریف ہے اور ان کی کپتانی کی بھی داد دینا بنے گی کیونکہ وہ ہر میچ میں ایک سیم کمبینیشن کے ساتھ نہیں جاتے جس طرح کہ بابر آزم کرتے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں اگر جیت گیا ٹیم تو نہیں ہم ونی کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے لیکن وہ اکارڈنگ ٹو سیچویشن چلتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیچویشن پلیئرز کو ان این آؤٹ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ ہاردک پانڈیا انجر ہو گیا تو اس کے بدلے میں مقابلے میں انہوں نے ایک ریگولر بولر ایک ریگولر بولر کھلایا اور ایک ریگولر پیسٹمنٹ کھلایا شاردنگ کو نکال کر انہوں نے ایک ریگولر بولر ہومہ شامی کو ڈالا اور ہاردک پانڈیا کے جگہ انہوں نے سوریا کمار یادب کو ڈالا تو ان کی قبطانی کی بھی داد دینا بنتا ہے کیونکہ جس طرح وہ اپنے بولرز کو یوٹلائز کرتے ہیں جس طرح وہ ٹیم کمبینیشن لے کے چلتے ہیں اور جس طرح کہ وہ اپنی ٹیم کھلاتے ہیں میچ ٹو میچ وہ قابلے طریف ہے اور روح شرما ان سب میں بیک پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ جو ویرات کولی کی ہائپ ہے وہ ایک الگ لیول کی ہے وہ ساری طریفیں بٹوگر لیتے ہیں اپنے نامت کیونکہ ان کا ایرائی اتنا بڑا ہے لیکن روح شرما جو کہ کمال کی قبطانی کرتے ہیں کمال کا پیٹنگ کنٹینٹ ہے ان کا شروع میں آ کر وہ اپنی ٹیم سے پریشر بلکل اتار دیتے ہیں کیونکہ وہ جاریانہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور کمال کی کرکٹ کھیلتے ہیں اور پاکستانی اپنرز کوم سے سیکھنا چاہیے کیونکہ جو شروع میں جس طرح کی وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ بولرز کو تیس نیس ان کی لائن لیندھ کو تیس نیس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بولرز کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں بال کہاں پینکو کس جگہ پینکو کس جگہ نہیں ایک دفعہ وہ بولرز کو گھما دیتے ہیں اور اس کے بعد آؤٹ بھی ہو جائیں کیونکہ وہ اپنے کام کر چکی ہوتے ہیں انہوں نے آکے پچاس کور بنانے ہیں پچیس تیس گندوں پر اور انہوں نے اگری ٹیم کا وہ کہتے ہیں نا ایک بٹھا دینا انہوں کو بالکل ڈاؤن کر دینا تو روہ شرما یہی آکے کرتے ہیں اور انہوں نے اس میچ میں بھی ایسا کیا اور کمال کا انہوں نے ٹین شکر ہے اور اسی طرح کہ اپنرز کسی بھی ٹیم میں ہوں کسی بھی ٹیم میں ہوں تو وہ ٹیم ہمیشہ ایک ایج اوپر ہی رہے گی ہمیشہ اوپر رہے گی تو بیرل فیلحال کی ریپورٹس کے مطابق ابھی جو پوائنٹ سیبل پر ٹاپ کر لیا انڈیا کی ٹیم نے ویڈ ٹین پوائنٹس فائی میچز فائی وینز ٹین میچز میں انہوں نے جیت اپنے نام کی پانچ میچوں میں اور دس پوائنٹ ہوں کے ہوگئے اور دوسرے نمبر پر اور آفکورس ساؤتھ افریقہ چل گی جن کا رنڈر بہت کمال کر اور اس کے بعد نیوزلینڈ اور اس کے بعد اسٹریلیا اور اس کے بعد پاکستان تو لیٹس سیک کیا ہونے والا ہے کیونکہ ابھی تک سیمی فائنلز کے لئے کوئی بھی کوالیفائی نہیں کہہ سکتے اور آگے آنے والے میچز میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا تین سے چور دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کونچے ٹیمز سیمی فائنلز کے لئے کوالیفائی کرتے بھی نظر آ رہی ہیں تو انڈیا نے جس طرح کی ابھی تک کرکٹ کھیلیا وہ سٹرونگ دعوے دار ہے سیمی فائنل کے لئے بھی اور فائنل کے لئے بھی اور ٹرافی اٹھاتے ہوئے بھی لیکن میچز ابھی بہت بڑے ہیں کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں ہم وقت سے پہلے کچھ نہیں گو سکتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو ملتے ہیں آپ چکلے ویڈیو میں تب تکیلیا لانے کے مات باکستان زندہ با